عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ میں اپنے تمام یہ ویڈیو میسیج دیکھنے والوں کو ایک بہت ضروری ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور ایک میسیج آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے پروپوگنڈا اور جھوٹی جو خبریں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ حضرت صاحب کل لاہور جا کر تو انہوں نے کسی سے ملاقات کیے جبکہ وہ کل کا تقریبا سارا دن اور آج بھی آدھا دن گزر چکا ہے وہ سرگودہ ہی ہیں اور نہیں تھا ان کے پاس ختم نبوت کا معاملہ ہو یا نظام مصطفیٰ کا معاملہ ہو اس میں یقینا خلوص دل سے نیک نیت لوگ موجود ہیں وہاں پہ اپنا سیاسی فائدہ دیکھنے والے اور انتشار اور کنفیون پھلانے والے لوگ بھی موجود ہیں تو انہوں نے اس طرح کا شخشہ چھوڑا ہے جو پہلے بھی شخشہ انہوں نے چھوڑے ایک دو سی ایم کے سیاد شریف دورے کے بعد تو ابھی اس ویڈیو میسج میں میں وہ ساری چیزیں ایک دفعہ کلیر کر کے اصل حقائق اور حالات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیال شریف ختم نبوت کے معاملے پر جس طرح اس نے آواز بلند کی اور بلکہ خالی آواز ہی نہیں عملی طور پر میدان میں آیا ابھی بھی اسی طرح اسی موقف پہ قائم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا اور اس کی جو باتیں تو ہزاروں کرتے ہیں ہر بندہ بات کرتا ہے جو اصل چیز ہے وہی ہے کہ عمل کیا ہو رہا ہے تو پانچ فروری کو ہمارا جھنگ کے اندر جلسہ ہے جس میں اگلا لاعمل بھی ہم اعلان کریں گے اس کا اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں حکومت سے اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے یہاں پہ آ کے خود کہا کہ جی کمیٹی تشکیل دیں اور ہم اس کے سامنے رانہ سناللہ کو پیش کریں گے اب اس بات کو دس بارہ دن گزر چکے ہیں اور ان دس بارہ دنوں میں وہ کمیٹی کے سامنے آنا تو دور کی بات ہے ان سے بات بھی نہیں کی انہوں نے تو اب یہ مزاق بار بار جو ہے وہ ہم برداش نہیں کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے جذبوں کے ساتھ جو حکومت ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایسی فضاء قیم کر دے کہ اس پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگیں ان کے فیصلوں پر اور وہ دفاع نہ کر سکے ہمارے مذہبی بنیادی عقائد کا ایسی حکومت یا ایسے گروپ یہ لوگوں کے ساتھ چلنا نہ ہمارا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا ضمیر اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہ بحثیت پاکستانی نہ یہ چیز پسند کروں گا نہ آپ لوگ پسند کریں گے کہ ایسی گورنمنٹ کا الیکشن میں یا الیکشن سے آگے پیچھے کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ دیا جائے میاں شباز شریف صاحب کا ساتھ شریف میں آنا اس چیز کا بلکل بھی شارعہ اس طرف نہیں کرتا کہ ہماری نون لیگ سے یہ حکومت سے کوئی ڈیل ہوئی ہے بلکہ وہ تو ایک مسئلت تھی کہ ہم لوگوں نے سوچا اور سمجھا کہ اشار نہ پھیلے یا ملک میں جو ہے وہ کسی قسم کی بدنظمی کی صورتحال کا انہ ہو تو ہم ٹیبل ٹاک کر کے تو ان کو بتائیں کہ آپ اگر آ ہی گئے ہیں تو اس آنے کا کوئی مصبت یا فروٹ فل نتیجہ نکلے ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ میاں شباز شریف صاحب کا ساتھ شریف میں آنا یہ اسی چیز کی کڑی ہے جو انہوں نے یا تین ڈیسمبر کو انہوں نے کال کر کے تو وقت مانگا تھا اور اس کے بعد وہ نہیں آئے تھے اور ہم نے اپنی تحریک جو ہے وہ اپنے اسے طریقے سے جاری رکھی اور ان کا یہاں پہ ابھی ساتھ شریف میں آنا دس بارہ دن پہلے یہ اسی چیز کی کڑی ہے اس کو ڈیل یا کسی قسم کی سیاسی ملاقات جو ہے اس کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی تحفظات دور کرتے ہیں اور آپ کے خدشات جو ہیں وہ ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں تو ہم نے وہ چھے رکنی کمیٹی جو ہے ان کے سامنے رکھی اور وہ اس چیز پہ قائل ہو کے اور اس چیز پہ متفق ہو کے گئے اور یہی چھے رکنی کمیٹی رانہ سنولہ سے ملنے والی تھی اور مل کر تو اس سے وضاحت طلب کرنی تھی لیکن پچھلے ریکارڈ کو اپنے قائم رکھتے ہوئے وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور یہ پروپو گنڈا شروع ہو گیا کہ ساتھ شریف نے ان سے ڈیل کر لی اور ملاقات ہو رہی ہے حضرت صاحب کا کوئی لاہور کا چکر نہیں لگا ہے پچھلے دو دنوں میں نہ ان کی میاں شہباز شریف صاحب سے یہ کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور آخر میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ میں لانت بھیجتا ہوں کسی بھی ایسی دین پہ جو ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں کی جائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خدا حافظ موسیقی موسیقی